اللہ تعالی مجھے آپ سب کو اور امت کو ہدایت دے امت میں کچھ گناہ اتنے عام ہو رہے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا تصور ہی شیطان مٹائے جا رہا ہے ایسے ہی گناہوں میں سے ایک گناہ تصویر کا اتار دے سنگین گناہ کبیرہ گناہ اور کیفیت یہ ہے کہ صرف بظاہر دین سے دور لوگ نہیں بلکہ دین واضح بھی اس کے رسیہ ہوئے جا رہے ہیں مزید افسوس کی بات اللہ کے گھر بھی اس گناہ سے لبریز کیے جا رہے ہیں جو ساتھی اللہ کی توفیق سے حرمین شریفین جاتے ہیں اور اللہ ہر مسلمان کو ایمان آفیت سے دونگری کی حالت نے بار بار لے جائے تصویر والوں نے وہاں ناک میں دم کر رکھا اور خصوصا مست نبوی میں روضہ شریف کے پاس معاذ اللہ سٹوڈیو بنا دیا ہے روضہ تم میں ریاضی جنہ وہاں آدمی جانے سے قدراتا ہے بیت اللہ بے جب شیطان کا تصویر ہے دماغوں پر احرام میں پوز بنا بنا کے تصویریں اتاری جاتی ہیں دعا مانگ رہا ہے دعا مانگنے رہا ہے دعا مانگنے کیلئے اداکاری کر رہا ہے بیگم تصویر بنا رہی ہے اور پھر بیگم معاذ اللہ یہ سٹوڈیو ہے جہاں فیلمیں بن رہی ہے اِنَّا اِلَّاہِ وَإِنَّا اِلَاہِ رَاجِهُ پھر بیگم وہ کچھ حرکت کرتی ہے اداکاری کی اور وہ عقل اور حیاء سے خالی اس کی تصویر بہار ہے یہ حجر عمرہ ہے آئیے اللہ سب سے پہلے میں خود غرد ہوں مجھے حضائی دے دے پھر میرے ساتھیوں کو دے دے اہل وعیال کو دے دے ایک حدیث شریف سنتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ان کے شاگرد ابو ذرعہ بیان کرتے ہیں میں ان کے ساتھ مروان کے گھر میں داخل ہوا اور یہ مروان بن حکم مدینہ طیبہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خیافت میں گورنر تھا تو ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس میں تصویریں دیکھی چپ رہے کہا میری بھی بنا دو یادگیری دے جائے فرمانی لگے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عزوجل ومن ازلم ممن ذہب یخلق خلقی فلیخلقو درہا او فلیخلو حبتا او فلیخلو شعیرہا او کما قال جل جل ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عزوجل فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری طرح مخلوق بنانے کی کوشش کر رہا انہیں چاہیے ایک چھوٹی بنائیں اتنی پھننے خانی آ رہی ہے ان میں ایک چھوٹی بنائیں گندم کا ایک دانہ بنا کے دکھائیں جو کا ایک دانہ بنائیں کون کہتا ہے رب بذو جلال فرماتے ہیں اور اس سے پہلے فرمائے اس سے بڑا ظالم کون ہے کس کس لچر اور بےہودہ گفتگو کے ساتھ اس کو جائز کرتے ہیں کوئی ہے کون جائش اور ہماکت کی انتہا ہے جس کی دین سے ترقی دین کی ترقی ہوتی ہے اللہ تجھے عقل دے دے اچھی طرح نوٹ کرویجئے قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کوئی دوکہ مند نہ دے نہ مجھے نہ آپ کو نہ ہم کسی کو دے حرام کاموں میں فائدہ ہے ٹھیک ہے گفتگو اس کی وجہ ہے گفتگو اور تصویر دونوں کی تاثیر توقع ہے زیادہ ہوگی ایک ہے صرف بوگنا ایک ہے اس کے ساتھ تصویر کھائینا ایک ہے صرف آنکھوں سے ایک صرف آئیکانوں سے سننا ایک یہ ہے ساتھ آنکھوں سے بھی دیکھنا دو چیزوں کا استعمال ہوگا زیادہ اثر کی توقع ہو سکتی ہے لیکن ہر وہ چیز جس میں نفع ہے وہ جائد ہے اچھی طرح نوٹ کرویجئے کوئی دھوکہ نہ دے قرآن شریف میں ہے جوے میں اور شراب میں لوگوں کے یہ بہت فائدہ ہے کیوں آپ سب کس طرح آئیت ہے فیہما منافیوی ناس آپ سے جوے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑے نفع لیکن اس سے پہنچے کیا ہے ان کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ آئے منافیو سیغہ منتحد جمعہ عربی میں ایک واحد ہے ایک تصنیہ ہے ایک جمع ہے ایک منتحد جمعہ واحد ایک تصنیہ جمع تین اور منتحد جمعہ صرف جمع نہیں جمع کی جمعہ بات کو سمجھا رہی ہے شراب اور جوے تھوکہ کوئی نہ دے شراب اور جوے میں ایک نفع نہیں دو نہیں تین نہیں جمع جمع ہے بیٹا سیغہ منتحد جمعوں ہیں نا منافیو مفاعل کہ نہیں گوزتو بیٹا تو فوراں بتلا ایک نفع نہیں دو نہیں تین نہیں زیادہ نفع ہیں لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے زیادہ نفعوں سے بھی بڑا ہے یونس صاحب جی اس کے بعد گنجائش رہتی ہے اس بات کی جن میں نفع ہے ٹھیک ہے نفع ہے لیکن رب العالمین نے فیضہ کر دیا کہ جو بھی نفع ہے اس تصویر کا گناہ اس سے زیادہ ہے روز کاروباری زندگی میں آدمی دیکھتا ہے نفع کے بھی چانسز ہے نقصان کے بھی تو جب نفع کے چانسز اور نقصانات زیادہ تو سعودہ جیتے ہو رہے ہیں صاحب اب جو احمق نفع کے چانسز کے مقابلے میں نقصان کے زیادہ امکانات کے بوجود سعودہ کرے وہ بچے گا مارا جائے گا پارٹنر کے کہ جاؤ میں نہیں تمہارے ساتھ جا سکتا باپ کے دفعہ ہو جا کوئی برداشت کرے گا مقابلہ ہے کائنات میں اور ہمارے رب کریم نے فیض عقل کی بات سمجھا دی کہ کوئی نقصان کے مقابلے میں کم منافع کی بنیاد پر وہ کم منافع والا سعودہ لے کے زیادہ نقصان نہ خریدے بات واضح ہو رہی ہے تو جب ازا نے حرام کر دیا تو سیڈیفکیٹ آ گیا سو نفع بھی ہے لیکن گناہ سو نفع سیڈیادہ ہے اس کے بعد یہ زبان کھونا اس میں نفع ہے اس کی کوئی گنجاش باقی ہے ازار تو چھوڑی نہیں کہتے تبریغ زیادہ ہوتی ہے تبریغ کے ٹھیکے دار تبریغ دین کا کام ہے یا کس کا کام ہے تو دین تیرے باپ کا یا رب العالمین کا جب انہوں نے تیرے یہ ایک سرکل بنا دیا تو کون ہے اس سرکل سے باہر نکلنا چاہتا ہے تجھے دین کا خیال دین والے رب سے زیادہ ہے اور تو ٹھیکے دار ہے سو تصویر بنا دے اللہ نہ چاہے کوئی اثر نہیں ایک ٹوٹی پوٹی بات کہہ دے اللہ چاہے دیو میں انقلاب آ جائے ہاں پورا زور لگا لیکن سرکل کے اندر تو خود نکل گیا تو دین کی خدمت خواب کر رہا ہے ہاں ہماری شریعت زمینی حقائق کا انکار جہاں مجبوری حقیقی جو ہمارے بس کا نہیں اب نوٹ ہے میری آپ کی اس میں کون بات سنتا ہے ایڈنٹیٹی کارڈ ہے سفر پہ جانا ہے پاسپورٹ ہے اب باتیں بنا کے اپنا بیڑا غرق نہ کریں بات جس جس کا میں اختیار رکھتا ہوں بات اس کی ہے اسی طرح موقع سکھوڑ نہیں کہ یہ کوئی بات ہے والد معاملہ اب کھانچہ تانی کر کے اور پھر کیا کہ وہ تصویر اور تھی یہ تصویر اور ہے تو شراط پہلے جو زمانہ جہیت میں بناتے تھے آج بھی اسی طرح بناتے ہیں کروڑوں کی مشینیں بگاتے ہیں تو وہ مشینوں سے بناتے تھے تصویر ہے کہ نہیں سفر جو اس وقت تھا آج کا سفر بھی وہی ہے آج کا سفر بسا اوقات اسی نہیں جہاز میں اسی چاہ رہا ہے ٹرین میں پارور میں اسی چاہ رہا ہے آدمی بچارہ بڑا ساتھ چندر ہو یہ کہ جاتا گرمیوں میں گرمی نہیں اسی ہوتا سفر ہے کہ نہیں احکامات وہی ہیں شراب ہے کہ نہیں احکامات وہی ہیں تصویر ہے کہ نہیں احکامات ہوئی اللہ تعالی فضل اللہ سب کو حضار دے دین کے نام پر حرام کام نہ کریں اور اچھی طرح آخری بات نوٹ فرمائی جب آدمی حرام کام دین کے نام پر کرتا تو توبہ مشکل ہو جاتی اللہ حرام سے بھی بچائے اور حرام کام کے ساتھ دھوکہ بازی سے بچائے کہ اس سے کہیں توبہ کا دروازہ بند ہی نہ ہو جائے امام بخاری رحم اللہ تعالی امہ آئشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حتیج قاسم بن محمد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی فوپی امہ آئشہ رضی اللہ تعالی انہا نے ایک تکیہ خریدا اس میں تصویریں تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ و سلم دروازے پر ہی رک گئے اندر داخل نہ امہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے شہرہ مبارک سے پہچان لیا کہ انہوں نے ناپسند فرمایا کہ حضرت صلی اللہ و سلم نے ناپسند فرمایا اما عائشہ نے فورا ارز کیا عطوب الاللہ ماذا اذنبت میں اللہ کے روبرو توبہ کرتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا کچھ جاننے سے پہلے ہی توبہ سے بات کی ابتدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں ہی نمرکہ یہ تقیہ کیسے ہے انہوں نے ارز ارز کیا اشترائیتو دون یوم القیامة یقیناً ان تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا ان کو زندہ کرو وزید فرمایا ان الملائکہ لا تدخل بیتا فیہی صور او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ فرمایا ابوک ہر جس میں تصویر ہو قسم فرشتہ داخل نہیں ہوتا میں آپ توجہ کریں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے یہ ہم کس مغالتے میں ڈوبے ہیں میرے آپ کے یا کسی کے کچھ بات بنانے سے دین بدل جائے گئے تقیہ ہے بیٹھنے کے یہ دیکھ لگانے کے یہ کہنے والے کہتے ہیں ہم کوئی پوچھ دیں تصویروں کو ہم کوئی احترام کرتے ہیں جس طرح وہ کرتے تھے ہم تو موحد ہیں اما عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے انتے اقل مندوں کا وہ تصویر کو معلی اللہ پوچھ رہی تھی اس کے احترام کر رہی تھی اس کے اوپر بیٹھنا ہے ٹیگ لگانی ہے صحیح بخاری کی حدیث اور خریدی ہے وہ تقیہ خرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لئے آپ کا اس پر عمل کیا ہے پہلی بات شہرہ مبارک بدل گیا آج ہے بدل دیں والی شہرہ مجلس نہیں دینی مجلسوں میں اسی بخاری کی مجلسوں میں جس میں یہ حدیث تو پھر اس کو بخاری شیف سے نکال دیں تو کیا کیا نکال دیں گے صحیح بخاری میں دس چپٹر دس چپٹر تصویر کی مزمت میں ایک دو دیں دس چپٹر کتاب جب چپٹر نمبر ایٹ سے دیکھ نائنٹی سیم تک یکے بعد دیگرے دس کے دس ابواب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں درج کیے تو اس کتاب میں امہ عائشہ کی حدیث میں نمبر ایک دیکھتے ہی چہرے پر ناراضی کے آثار آئے آپ کی ناراضی بیکار ہوتی نمبر دو اس گھر میں داخل ہونے سے رکھ گئے جس میں تصویر ہے اور امام بخاری اللہ کی ان پر انگین ترحمتیں ہوں انہوں نے اس حدیث کا عنوان رکھا ٹائٹل رکھا اس بارے میں باپ اس شخص کے بارے میں باپ جو اس گھر میں داخل نہ ہو جس میں تصویر ہو اب کوئی اللہ معفوظ رکھ کے تھانے میں جائے آف میں جائے تصویر ہے وہ بے بس اس میں تو اس کا بس نہیں لیکن اپنا ڈرائنگ رو اپنی رابی اپنی مسجد اس میں کیا ہے کیا جواب دیں گے ہم اس لیے اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اور پھر دین کے نام پر باپ کا عنوان ہے شخص کے بارے میں باپ جو وہاں داخل نہ ہوا یہاں تصویر ہے اور وہ شخص کون ہے جنہ اللہ نے امت کے لیے انسانیت کے لیے نمونہ بنا اور یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں دین تیرے اببہ کا ہے نبی کریم صلی اللہ سے کوئی زیادہ رحم دل ہے آپ سے زیادہ کوئی اعلی اخلاق والا ہے ہم تو سمجھ جو یہ سمجھے بھی یہ دین کے خلاق اللہ نے بنایا ہی نہیں ان جیسے اخلاق ان جیسی نرمی والا اللہ نے بنایا ہی نہیں کمرہ کن کا ہے تمام بیویوں میں سب سے پیار اور امت میں جناب صدیق کے بعد سب سے پیار نہیں داخل امت میں بہت پیاری داخل ہی دوسری بات پوچھا گیا فرمایا تو ذہاد نہیں کیا تین باتیں فرمایا نمبر ایک یقیناً ان تصویر والوں کو روز قیامت عذاب دیا جائے نمبر دو ان سے کہا جائے گا جو بنایا اس میں روپ ہو جسمانی عذاب بھی اور نفسیتی عذاب دانٹ بھی ہوگی ساتھ اور نمبر تین جس گھر میں تصویر ہو اس میں فرشتہ رحمت کا اب اس کے بعد اور کیا سننا چاہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سننے والوں کو اس گناہ سے بچا دیں اور خصوصاً جہاں ہمارا بس ہے وہاں تو بچے جہاں بس نہیں اس میں معافی کے امکانات انشاءاللہ بہت زیادہ اور جو ہماری اختیار میں ہے وہاں بجائے بچنے کے شریک ہوں تو پھر معاملہ اچھا نہیں جو ہو چکا اللہ معاف کر دے اور اندہ موت تک اس سے بچنے کا ارادہ کریں عظم کریں سابقہ کی معافی مانگیں اللہ مجھے آپ کو ہمارے احل و یاد نسل کو امت کو اس خنہ سے بچا دے اور کوئی اپنے آپ کو دھوکانہ دے جی فلان کرتا فلان نہ میرے کام آئے گا نہ آپ کے کام میرے اور آپ کی جو حجت ہے آتھارٹی ہے وہ ختاب سنت اللہ تعالی اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ زندہ رہیں اور اسی پر